اسمت چختائی ہندوستان کی ایک مشہور اردو مصنفہ جنہوں نے افسامہ نگاری، خاکہ نگاری اور ناول نگاری میں نام پیدا کیا اتر پردیش میں پیدا ہوئیں جبکہ جودھ پور میں پلی بڑھیں جہاں ان کے والد مرزا عسیم بیک چختائی ایک سبل ملازم تھے راشتہ جہاں باجد تبسم اور قرطلین حیدر ان سب کی طرح اسمت چختائی نے بھی اردو عدب میں انقلاب پیدا کر دیا اسمت چختائی لکھنو میں پروگرسیو رائرز مومن سے بھی منسلک رہی اسمت چختائی ترقی پسند عدب سے وابستہ تھی ترقی پسند عدب کے بارے میں انہوں نے خود کہا کہ ایسا عدب جو انسان کی ترقی چاہے انسان کی بھلائی چاہے وہ عدب وہ آرٹ جو انسان کو پیچھے نہ دھکے لے انسان کو دنیا کی اچھی سمت پر چلائے وہ عدب جو انسان کو صحت علم اور کلچر حاصل کرنے میں مدد دے اور جو ہر انسان کو برابر کا حق دینے پر یقین رکھتا ہو انسان کی زندگی کے اروج کا قائل ہو انسان کو گندگی سے نکال کر صاف و شفاف علم کی طرح پہنچا دے مکمل طور پر انسان کی بھلائی چاہے اس کے سوچنے کے انداز پر ایسا اثر ڈالے کہ پجائے پیچھے ہٹنے کے وہ آکے پڑھے اندھیرے میں جانے کے بجائے اجالے کی طرف آئے وہ عدب ترقی پسند ہے جب ہم ترقی پسند عدب کہتے ہیں تو اس کی وسط لا محدود ہے قصہ، کہانی، نظم، غزل، غرص کے ہر فکر و عمل کے کارہائے نمائع جن سے انسان کی فلا و بہبود مقصود ہو وہی دراصل ترقی پسند عدب ہے اسوچ چختائی نے خواتین اور ان سے جڑے مسائل پر لکھا ہے ان کے افسانیں اور نوبل متوسط طبقے کی خواتین کی نمائندگی کرتے ہیں انہوں نے اپنے افسانوں میں بہت سارے مسائل بیان کیے جذبات نگاری، مقالمہ نگاری، منظر نگاری کے بہترین نمونیں ان کے افسانوں میں نظر آتے ہیں تو آئیے آج ان کے بہترین افسانوں میں سے افسانہ سنتے ہیں چوتھی کا جوڑا سہدری کے چوکے پر آج پھر ساف ستھری جزم بچی تھی ٹوٹی پھوٹی کپریل کی چھڑیوں میں سے دھوپ کے آڑے ترچے قتلے پورے دالان میں بکھرے ہوئے تھے محلے ٹولے کی عورتیں خاموش اور سہمی ہوئی سی بیٹھی تھی جیسے کوئی بڑی واردات ہونے والی ہو ماں انہیں بچے سینوں سے لگا لیے تھے آج کتنی آز بھری نکاہیں کبرا کی ماں کے متفکر چہرے کو تک رہی تھی چھوٹے عرض کی ٹول کے دوپاٹ تو چوڑ لیے گئے تھے مگر ابھی سفید گزی کا نشان بیوتنی کی کسی کو حمد نہ پڑی تھی کارچھاٹ کے معاملے میں کبرا کی ماں کا مرتبہ بہت اونچا تھا ان کے سوکھے سوکھے ہاتھوں نے نجانے کتنے جہے سمارے تھے کتنے چھٹی چھوچک تیار کیے تھے اور کتنے ہی کفن بیوتے تھے جہاں کہیں محلے میں کپڑا کم پڑ جاتا اور لاکھ جتن پر بھی بیونت نہ بیٹھتی کبرا کی ماں کے پاس کیس لائے جاتا کبرا کی ماں کپڑے کے کان نکالتی کلف توڑتی کبھی تکون بناتی کبھی چوگھٹا کرتی اور دل ہی دل میں پینچی چلا کر آنکھوں سے ناب تول کر مسکرہ پڑتی آسین کیلئے گھیر تو نکل آئے گا گیربان کیلئے کترن میری بکچی سے لے لو اور مشکل آسان ہو جاتی کپڑا تراش کر وہ کترنوں کی پنڈی بنا کر پکڑوا دیتی پر آج تو سفید گزی کا ٹکڑا بہت ہی جھوٹا تھا اور سب کو یقین تھا کہ آج تو کبرا کی ماں کی ناب تول ہار جائے گی جب ہی تو سب دم سادے ان کا موتک رہی تھی کبرا کی ماں کے پرستقلال چہرے پر فکر کی کوئی شکل نہ تھی چار گرا گزی کے ٹکڑے کو وہ نگاہوں سے بیوت رہی تھی لال ٹول کا عکس ان کے نیل کو زرد چہرے پر شفق کی طرح پھوٹ رہا تھا وہ اداس اداس گہری جھریاں اندھیری گھٹاؤں کی طرح ایک دم اجاگر ہو گئیں جیسے گھنے جنگل میں آگ پڑک اٹھی ہو اور انہوں نے مسکرہ کر ٹینچی اٹھالی محلے والیوں کے جھمگٹے سے ایک لمبی اتمنان کی سانس اگری گوت کے بچے بھی تھسک دیئے گئے چیل جیسی نگاہوں والی کماریوں نے چھپا چھپ سوئی کے ناکوں میں ٹورے پھروئے نئی بیعہی دلہنوں نے امگشتانے پہن لیے کبرا کی ماں کے پینچی چل پڑی تھی سہدری کے آخری کونے میں پلنگڑی پر حمیدہ پیر لٹکائے ہتیلی پر تھوڑی رکھے کچھ سوچ رہی تھی دوپہر کا کھانا نمٹا کر اسی طرح بی اممہ سہدری کی چوگی پر چا پہت تھی اور بکچی کھول کر رنگ برنگے کپڑوں کا جال بکھیر دیا کرتی کونڈی کے پاس بیٹھی گبرا کن اکھی سے ان کے لال کپڑوں کو دیکھتی تو ایک سرخ ہچ کی اس زردی مائل مٹیالے رن میں لپک اٹھتی روپہلی کٹوریوں کے جال جب پولے پولے ہاتھوں سے کھول کر اپنے زانوں پر پھیلاتی تو ان کا مرجھایا ہوا چہرہ ایک عجیب ارمان بھری روشنی سے چکمگا اٹھتا کہری صندوقوں میں جیسی شکنوں پر کٹوریوں کا عقص نننی نننی مشلوں کی طرح چکمگانے لگتا ہر ٹاکے پر ذری کا کام ہلتا اور مشلیں کپ کپا کپ کپا کر اٹھتی یاد نہیں کب اس کی شپنوی دپٹے بنے ٹکے تیار ہوئے اور گاڑی کے بھاری بھاری عبر جیسے صندوق کی تہ میں ڈوب گئے کٹوریوں کے جال دھندلا گئے گنگا جملی کرنے مان پڑ گئی تولہ کے لچھے اداس ہو گئے مگر کبرا کی بارات نہ آئی جب ایک جوڑا پرانا ہو جاتا تو اسے چالے کا جوڑا کہہ کر سہت دیا جاتا اور پھر ایک نئے جوڑے کے ساتھ نئی امیدوں کا افتتہ ہو جاتا بڑی چھان بین کے بعد نئی دھرن چھاٹی جاتی سہدری کے چوکے پر ساف ستری چادر پھشتی محلے کی عورتیں ہاتھ میں پاندان اور بغلوں میں بچے دبائے جھانجیں بچاتی آن پہنچتی اس چہل پہل سے دور کبرا شرم کی ماری مچھروں والی کوٹری میں سر چھکھائے پیتھی رہتی اتنے میں کتر بیونت نہایت نازک مرحلے پر پہنچ جاتی اور کوئی کلی اُلٹی کٹ جاتی اور اس کے ساتھ بی بیوں کی مت بھی کٹ جاتی کبرا سہم کر دروازے کی آڑ سے جھاکتی یہی تو مشکل تھی کوئی جوڑا اللہ مارا چین سے ناصل نے پایا جو کلی اُلٹی کٹ جائے تو جان لو نائن کی لگائی ہوئی بات میں ضرور کوئی اڑنگا لگے گا یا تو دولہ کی کوئی داشتہ نکل آئے گی یا اس کی ماں تھوس کڑوں کا اڑنگا باندے گی اور جو گوٹ میں کان آ جائے تو سمجھ لو یا تو مہر پر پاٹ ٹوٹے گی یا بھرت کے پائیوں کے پلنگ پر جھگڑا ہوگا چانتھی کے جوڑے کا شگون بڑا نازک ہوتا ہے بھی اممہ کی ساری مشاقی اور سگڑاپا دھرا رہ جاتا نہ جانے این وقت پر کیا ہو جاتا کہ دھنیا برابر بات طول پکڑ جاتی بسم اللہ کی زور سے سگڑ ماں نے جہیز چھوڑنا شروع کر دیا تھا ذرا سی کترن بھی بچتی تو تیلے دانی یا شیشی کا غلاف سیکر دھنک گوکرو سے سمار کر رکھتے دی لڑکی کا کیا ہے کھیرے ککڑیی طرح بڑھتی ہے جو برات آ گئی تو یہی سلیخ کا کام آئے گا اور جب سے اببہ گزرے سلیقے کا بھی دم پھول گیا حمیدہ کو اکتم اببہ یاد آ گئے اببہ کتنے دبلے پتلے لمبے جیسے محرم کا علم ایک بار جھگ جاتے تو سیدھے کھاڑے ہونا دشوار تھا صبح ہی صبح اٹھ کر نین کی مسواک توڑ لیتے اور حمیدہ کو گھٹنے پر بٹھا کر نہ جانے کیا سوچا کرتے پھر سوچتے سوچتے نین کی مسواک کا کوئی پھونسڑا حلق میں چلا جاتا اور خانستے ہی چلے جاتے حمیدہ پکڑ کر ان کی گوز سے ادھر آتی خانسی کے دھککوں سے یوں ہل ہل جانا اسے قدعی پسند نہ تھا اس کے نننے سے غصے بھر وہ ہستے ہیں اور خانسی سینے میں بے درہاں الچتی جیسے کردن کٹے کبوتر پھڑ پھڑا رہے ہوں پھر بھی اممہ آ کر انہیں سہلا دیتی پیٹ پر دھپ دھپ ہاتھ مارتی توبہ ہے ایسی بھی کیا ہسی چونکہ دباؤ سے سرک آنکھیں اوپر اٹھا کر اب بہ بے کسی سے مسکراتے خانسی تو رک جاتی اممہ گر وہ دیر تک بیٹھے ہاں پکڑتے کچھ دباداروں کیوں نہیں کرتے کتنی بار کہاں ہے تم سے پڑے شفا خانے کا ڈاکٹر کہتا ہے سونیاں لگواؤ اور روز تین پاؤ دودھ اور آدھی جھٹاک مکھن اے خاک پڑے ان ڈاکٹروں کی صورت پر بھلا ایک تو خانسی ہے اوپر سے چکنائی بلغم نہ پیدا کرے گی حکیم کو دکھاؤ کسی حکیم کو اببہ حقہ گڑھ گڑھاتے اور پھر اچھو لگتا اور کہتے دکھاؤں گا آگ لگے اس موہ حقے کو اسی نے تو یہ خانسی لگائی ہے جوان بیٹی کی طرف بھی دیکھتے ہو آنکھ اٹھا کر اور اببہ کبرا کی جوانی کی طرف رہم طلب نگاہوں سے دیکھتے کبرا جوان تھی کون کہتا تھا کہ جوان تھی وہ تو جیسے بسم اللہ کے دن سے ہی اپنی جوانی کی آمد کی سنوائے سنگر تھٹک کر رہ گئی تھی نہ جانے کیسی جوانی آئی تھی کہ نہ تو اس کی آنکھوں میں کرنے ناچیں نہ اس کے رخصاروں پر ظلفیں پریشان ہوں اور نہ اس کے سینے پر توفان اٹھے کبھی ساون بھادوب کی کھٹاؤں سے مچل مچل کر پریتم یا ساجن مانگے وہ جھکی جھکی سہمی سہمی جوانی جو نہ جانے کب تپے پاؤں اس پہ رینگ آئی ویسے ہی چپ چاپ نہ جانے کدھر چل دی میٹھا برس ننکین ہوا اور پھر کڑوا ہو گیا اببہ ایک دن چوکھڑ پر اوندھے مو گرے اور انہیں اٹھانے کے لیے کسی حکیم یا ڈاکٹر کا نسخہ نہ آ سکا اور حمیدہ نے میٹھی روٹی کے لیے زد کرنی چھوڑ دی اور کبرا کے پیغام نہ جانے کدھر راستہ بھول گئے جانو کسی کو معلوم ہی نہیں کہ اس ڈاکٹ کے پردے کے پیچھے کسی کی جوانی آخری سسکیاں لے رہی ہے اور ایک نئی جوانی ساپ کے پھن کی طرح اٹھ رہی ہے مگر بھی امہ کا دستور نہ ٹوٹا وہ اسی طرح روز دوپہر کو سہدری میں رنگ برنگے کپڑے پھیلا کر گڑیوں کا کھیل خیرہ کر دی کہیں نہ کہیں سے جوڑ جمع کر کے شبرات کے مہینے میں کریپ کا دوپٹا ساڑھے سات روپے میں ہی خرید تالا بات ہی ایسی تھی کہ بغیر خریدے گزارا بھی نہ تھا ارے منجلے مامو کا تار آیا کہ ان کا بڑا لڑکا راحت پولیس کی ٹریننگ کے سلسلے میں آ رہا ہے بس بھی امہ کو تو جیسے ایک دم خبرہات کا دورہ پڑ گیا جانو چوکھٹ پر برات آن کھڑی ہوئی اور انہوں نے ابھی دلہن کی مانگ کی افشاں بھی نہیں کتری ہال سے تو ان کے چھکے چھوٹ گئے جھٹ اپنی مو بولی بہن بندو کی مان کو بلا بھیجا کہ بہن میرا مری کا مو دیکھو جو اسی گھڑی نہ آؤ اور پھر دونوں میں خسر پسر ہوئی بیچ میں ایک نظر دونوں کبرا پر بھی ڈال لیتی جو دالان میں بیٹھی چاول پھٹک رہی تھی اور اس کانہ پھوسی کی زبان کو اچھی طرح سمجھتی تھی اسی وقت بھی اممہ نے کانوں کی چار ماشے کی لونگیں اتار کر مو بولی بہن کے حوالے کی کہ جیسے تیسے کر کے شام تک تولہ بھر گوکرو چھے ماشا سلمہ اور پاؤگز نیفے کے لیے ٹول لادیں باہر کی طرف والا کمرہ پوچھ کر تیار کیا گیا تھوڑا سا چونہ مگا کر کبرا نے اپنے ہاتھوں سے پورا کمرہ پوتھ ڈالا کمرہ تو چٹا ہو گیا مگر اس کی ہتیلیوں کی کھال اڑ گئی اور جب وہ شام کو مسالے پیسنے بیٹھی تو چکر کھا کر توہری ہو گئی ساری رات کروٹے بتلتے گزری ایک تو ہتیلیوں کی وجہ سے دوسرے صبح کی گاڑی سے راہ جو آ رہے تھے اللہ میرے اللہ میاں ابکہ تو میری آپا کا نصیبہ کھل جائے میرے اللہ میں سو رکعت نفل تیری درگاہ میں پڑھوں گی حمیدہ نے فجر کی نماز پڑھ کر دعا مانگی صبح رہت بھائی آئے تو کبرا پہلے ہی سے مچھروں والی کوٹھری میں جا چھپی تھی جب سوئیوں اور پراتھوں کا ناشتہ کر کے بیٹھک میں چلے گئے تو دھیرے دھیرے نئی دلہن کی طرح پیر رکھتی کبرا کوٹھری سے نکلی اور جھوٹے پر تن اٹھا لیے لاؤ میں دھو دھو بھی آپا حمیدہ نے شرارت سے کہا نہیں وہ شرم سے جھک گئی حمیدہ چھیڑ تھی رہی بھی اممہ مسکراتی رہی جس راستہ کان کی لاؤں گئیں تھی اسی راستے پھون پتہ اور چاندی کی پاس یہ پھر چل دی اور پھر ہاتھوں کی دو دو چوڑیاں بھی جو منجھلے مامو نے رنڈاپا اتارنے پر دی تھی روکھی سوکھی خود کھا کر آئے دن راحت کے لیے پراتھے تلے جاتے کوفتے بھنا پلاو مہکتے خود سوکھا ساننے والا پانی سے اتار کر وہ ہونے والے دامات کو گوشت کے لچھے کھلاتی سمانہ بڑا خراب ہے ویٹی وہ حمیدہ کو مو بھیلاتے دیکھ کر کہا کرتی اور وہ سوچا کرتی ہم بھوکے رہ کر دامات کو کھلا رہے ہیں بھی آپا صبح صویرے سے اٹھ کر جادو کی مشین کی طرح جڑ جاتی ہیں نہار مو پانی کا گھوٹ پی کر راحت کے لیے پراتھے تلتی ہیں دودھ اٹھاتی ہیں تاکہ موٹی سی ملائی پڑے اس کا بس نہیں تھا کہ وہ اپنی چربی نکال کر ان پراتھوں میں بھرتے اور کیوں نہ بھرے آخر کے وہ ایک دن اس کا اپنا ہو جائے گا جو کچھ کمائے گا اس کی ہتیلی پر رکھ دے گا پھل دینے والے پودے کو کون نہیں سیچتا اور پھر جب ایک دن پھل کھلیں گے اور پھلوں سے لتی ہوئی ڈالی جھکے گی تو یہ تانہ دینے والیوں کے موپر کیسا جوتا پڑے گا اور اس حیال ہی سے میری بیعابا کے چہرے پر سوہاں کھل اٹھا کانوں میں شہنائیاں بجنے لگی اور وہ راحت بھائی کے کمرے کو پلکوں سے جھاڑتی ان کے کپڑوں کو پیار سے تیہ کرتی جیسے وہ کچھ ان سے کہتے ہوں اور وہ ان کے پدپود آرچوہے جیسے سڑے ہوئے موزد ہوتی بساندی بنیان اور ناک سے صاف کرتی ان کے تیل میں چپ چپاتے ہوئے تکیے کے غلاف پر سویٹ ڈریم کارتی پر ماملہ چاروں کونے چوکس نہیں بیچ رہا تھا راحت صبح انڈے پراتھے ٹٹ کر کھاتا اور شام کو آ کر کوفتے کھا کر سو جاتا اور بی اممہ کی موگولی بہن ہمانا انداز میں خسے پسر کرتی بڑا شرمی لاحے بیچارہ بی اممہ تاویلے پیش کرتی ہاں یہ تو ٹھیک ہے پر بھائی کچھ تو پتا چلے رنگ ڈھنگ سے کچھ آنکھوں سے اے نوچ خدا نہ کرے میری لونڈیا آنکھیں لڑائے اس کا آنچل بھی نہیں دیکھا ہے کسی نے بی اممہ فخر سے کہتی اے تو پردہ توڑوانے کو کون کہہ رہا ہے بی آبا کے پکے محاصوں کو دیکھ کر انہیں بھی اممہ کی تورندیشی کی تاکھیں پڑی اے بہن تم تو سچ میں بہت ہی بھولی ہو یہ میں کب کہوں ہوں یہ چھوٹی نگوڑی کون سے بکریب کو کام آئے گی وہ میری طرف دیکھ کر ہستی ارے اونگ چڑھی بہنوئی سے کوئی بات چیز کوئی ہسی مزا واری چل دیوانی اے ہے تو میں کیا کروں خالہ ارے راحت میاں سے بات چیز کیوں نہیں کرتی تو بھئی مجھے تو شرم آتی ہے اے ہے وہ تجھے پھاڑ ہی تھوڑی کھائے گا بھی اممہ چڑھ کر بولی نہیں تو مگر میں لا جواب ہو گئی اور پھر مسکوٹ ہوئی بڑی سوچ پچار کے پاک کھلی کے کباب بنائے گئے آج بھی آپ بھی کئی بار مسکرا پڑی جب کیسے بولی دیکھو ہسنا نہیں نہیں تو سارا کھیل بگڑ جائے گا نہیں میں نہیں ہزوں گی میں نے وعدہ کیا کھانا کھا لیجے میں نے چوکی پر کھانے کی سینی رکھتے ہوئے کہا پھر جوپٹی کے نیچے رکھے ہوئے لوٹے سے ہاتھ دھوتے وقت میری طرف سر سے پاؤں تک دیکھا تو میں بھاگی وہاں سے میرا دل تک تک کرنے لگا اللہ توپہ کیا خناس آنکھیں ہیں جا نکوڑی ماری اری دیکھ تو سہی وہ کیسا مو بناتا ہے اے ہے سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا آپ ابھی نے ایک بار میری طرف دیکھا ان کی آنکھوں میں التجاد لوٹی ہوئی براتوں کا غبار تھا اور چوتھی کے پرانی جوڑوں کی مانن اداسی میں سر جھکھائے پھر کھمبے سے لگ کر گھڑی ہو گئی راحت خاموش کھاتے رہے میری طرف نہ دیکھا کھلی کے کباب کھاتے دیکھ کر مجھے چاہیے تھا کہ میں مزہ کھڑاؤں قہقہ لگاؤں کہ واجیوہ دولہ بھائی کھلی کے کباب کھا رہے ہو مگر جانو کسی نے میرا نرخرا دبوچ لیا ہو بھی امہ نے جل کر مجھے واپس بلا دیا اور موہیم میں مجھے کوسنے لگی اب میں ان سے کیا کہتی کہ وہ مزے سے کھا رہا ہے کمبخت راحت بھائی کوفتے پسند آئے بھی امہ کے سکھانے پر میں نے پوچھا جواب ندار بتائیے نا اری ٹھیک سے جا کر پوچھ بھی امہ نے ٹھوکا دیا آپ نے لا کر دیئے اور ہم کھائیں مزے داری ہوں گے ارے وارے جنگلی بھی امہ سے نہ رہا گیا تمہیں پتہ بھی نہ چلا اور کیا مزے سے کھلی کے کباب کھا گئے کھلی کے ارے تو روز کہے کے ہوتے ہیں میں تو آدھی ہو چکا ہوں کھلی اور بھوسا کھانے کا بھی امہ کا موہ اتر گیا بھی اپا کی جھکی ہوئی پلکیں اوپر نہ اٹھ سکی دوسری روز بھی اپا نے روزانہ سے تگنی سلائی کی اور پھر شام کو جب میں کھانا لے کر گئی تو بولے کہیے آج کیا لائیں ہیں آج تو لکڑی کے برادے کی باری ہے کیا ہماریاں کا کھانا آپ کو پسند نہیں آیا میں نے جل کر پوچھا یہ بات نہیں کچھ عجیب سے معلوم ہوتا ہے کبھی کھلی کے کباب تو کبھی بھوسے کی ترکاری میرے تن بطن میں آنکھ لگ گئی ہم سوکھی روٹی کھا کے اسے ہاتھی کی خوراک دیں کبھی تپکتے پراتھے ٹھوسائیں میری بی آپا کو جشاندہ نصیب نہیں اور اسے دودھ ملائے نکلوائے میں بھنا کر چلی آئی بھی اممہ کی مو بولی بہن کا نسخہ کام آ گیا اور راحت نے دن کا زیادہ حصہ گھر ہی میں گزارنا شروع کر دیا بھی آپا تو چملے میں پھسی رہتی اور بھی اممہ چوتھی کے جوڑے سیاہ کرتی اور راحت کے غلیز آنکھیں تیر بن کر میرے دل میں چوبا کرتی بات پہ بات چھیڑنا کھانا کھلاتے وقت کبھی پانی تو کبھی نمک کے پہانے سے جملے پازی کرنا میں کھسیا کر بھی آپا کے پاس جا پیٹھتی جی چاہتا کہ کسی دن صاف کہہ دوں کہ کس کی بکری اور کون ڈالے یہ گھانس اے بھی مجھ سے تمہارا یہ بیل نہ ناتھا جائے گا مگر بھی آپا کے علشہ ہوئے بالوں پر چولہے کی اڑتی ہوئی راک نہیں میرا کلیجہ دھک سے ہو گیا میں نے ان کے سفید بال لٹکے نیچے چھپا دیئے ناز جائے اس کمبہت نزلے کا بیچاری کے بال پکنے شروع ہو گئے راہت نے پھر کسی بہانے سے مجھے پکارا میں چل گئی پر بھی آپا نے کٹی ہوئی برغی کی طرح جو پلٹ کر دیکھا تو مجھے جانا ہی بڑا آپ ہم سے خفا ہو گئی راہت نے پانی کا کٹورہ لے کر میری کلائی پکڑ لی میرا تو دم نکل گیا اور بھاگی تو ہار چھٹک کر کیا کہہ رہے تھے بی آپا نے شرموہیا سے بوشل آواز میں کہا میں چپ چاپ ان کا مو تکنے لگی کہہ رہے تھے کہ کھانا کس نے پکایا ہے واہ واہ جی چاہتا ہے کہ کھاتا ہی چلا جاؤں اور پکانے والی کے ہاتھ کھا جاؤں اوہ نہیں یہ نہیں کہاں بس دل چاہتا ہے کہ کھانا پکانے والی کو چوم ہی لوں میں نے جلدی جلدی کہنا شروع کیا اور بھی آپا کا کھردرہ حلدی دھنیے کی بسانت میں سڑا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ سے لگا لیا میرے آنسوں نکل آئے یہ ہاتھ میں نے سوچا جو صبح سے شام تک مسالہ پیستے ہیں پانی بھرتے ہیں پیاس کارتے ہیں پستر بچھاتے ہیں چوتے صاف کرتے ہیں یہ بیکس خلام صبح سے شام تک جوتے رہتے ہیں ان کی بیگار کب ختم ہوگی کیا ان کا کوئی خریدار نہ آئے گا کیا انہیں کبھی کوئی پیار سے نہ چومے گا کیا ان میں کبھی مہندی نہ رچے گی کیا ان میں کبھی سوہا کا اتر نہ بسے گا چی چاہا زور سے چیخ چیخ کرو اور کیا کہہ رہے تھے بی آپا کے ہاتھ تو اتنے کھردرے تھے پر آواز اتنی ہی رسیلی اور میتھی تھی اگر راحت کے کان ہوتے تو مگر راحت کے نہ کان تھے نہ ناک بس دوزخ جیسا پیٹ تھا اور کہہ رہے تھے کہ اپنی بی آپا سے کہنا کہ اتنا کام نہ کیا کریں اور جو شاندہ پیا کریں چل جھوٹی ارے واہ جھوٹی میں جھوٹی ہوں گے آپ کے وہ اری چھپ مردار انہوں نے میرا مو بند کر دیا دیکھ تو سویٹر بن گیا ہے انہیں دیا پر دیکھ تجھے میری قسم میرا نام نا لیشیو نئی بی آپا انہیں نہ دو وہ سویٹر تمہاری ان مٹھی بر ہڈیوں کو سویٹر کی کتنی ضرورت ہے میں نے کہنا چاہا پر کہنا سکی آپا بھی تم خود کیا پہنوگی اری مجھے کیا ضرورت ہے چونگل کے پاس تو ویسے ہی جلسی رہتی ہوں سویٹر دیکھ کر راحت نے اپنی ایک عبرو شرارت سے اوپر تان کر کہا کیا یہ سویٹر آپ نے بنایا ہے نہیں تو تو بھئی ہم نہیں پہنیں گے میرا جی چاہا کہ اس کا موں نوچنو کمینے مٹی کے تو دے یہ سویٹر ان ہاتھوں نے بنا ہے جو جیتے چاکتے غلام ہیں اس کے ایک ایک پھندے میں کسی نصیب و جلی کے ارمانوں کی گردنیں پھسی ہوئی ہیں یہ ان ہاتھوں کا بنا ہوا ہے جو ننے پنگوڑے جھلانے کیلئے بنائے گئے ہیں ان کو تھام لو گھدے کہیں کے اور یہ دو پتوار پڑے سے بڑے توفان کے تھپیڑوں سے تمہاری زندگی کی ناؤ کو پچا کر پار لگا دیں گے یہ ہاتھ منی پوری اور بھارت ناٹیم کے مدار نہ دکھا سکیں گے انہیں پیانوں پر رخص کرنا نہیں سکھایا گیا انہیں پھولوں سے کھیلنا نہیں نصیب ہوا مگر یہ ہاتھ تمہارے جسم پر چربی چڑھانے کے لیے صبح سے شام تک سلائی کرتے ہیں سابن اور سوڈے میں ٹکیاں لگاتے ہیں چولے کی آنچ سہتے ہیں تمہاری غلازتیں سہتے ہیں تمہاری غلازتیں دھوتے ہیں تاکہ تم اجلے چٹے بگلا بھتی کا ڈھونگ رچائے رہو محنت نے ان میں زخم ڈال دیئے ہیں ان میں کبھی چوڑیاں نہیں کھنکتی ہیں انہیں کبھی کسی نے پیار سے نہیں دھاما مگر میں چپ رہی بھی اممہ کہتی ہیں کہ میرا دماغ تو میری نئی سہلیوں نے خراب کر دیا ہے وہ مجھے کیسی نئی نئی باتیں بتایا کرتی ہیں کیسی ڈراؤنی موت کی باتیں بھوک اور کال کی باتیں دھڑکتے ہوئے دل کے اکتام چپ چاپ ہو جانے کی باتیں یہ سویلر تو آپ بہن لیجئے دیکھئے نا آپ کا کرتہ کتنا باریک ہے جنگلی بلی کی طرح میں نے غصے میں اس کا موں ناک گریبان اور بال روش ڈالے اور اپنی پلنگڑی پر جا گئی بی آپا نے وہ بھولے ان سے رہا نہ گیا تو دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھ ہی بیٹھی مجھ سے بی آپا یہ راہت بھائی بڑے خراب آتنی ہے میں نے سوچا کہ میں آج سب کچھ بتا دوں کیوں وہ مسکرائی مجھے اچھے نہیں لگتے دیکھئے میری ساری چوڑیاں چورا چورا ہو گئی ہے میں نے کاب تے ہوئے کہا بڑے شریر ہیں انہوں نے رومنٹک آواز میں شرما آ کے کہا بی آپا سنو بی آپا یہ راہت اچھے آدمی نہیں ہے میں نے سلک کر کہا آج میں اممہ سے کہہ دوں گی کیا ہوا بی اممہ نے چاہ نماز بچھاتے ہوئے کہا دیکھو نا اممہ میری چوڑیاں بی اممہ میری چوڑیاں توڑ ڈالی راہتیں توڑ ڈالی بی اممہ مسررت سے بولی ہاں خوب کیا تو اسے ستاتی بھی تو بہت ہے اے ہے تو دمکاہ کو نکل گیا بڑی موم کی بنی ہوئی ہو کہ ہاتھ لگایا باندھ لی موم بولی بہن سے پھر کانفرنس ہوئی اور معاملات کو امید افزا رستے پر کامزن دیکھ کر ازہد خوشنودی سے مسکر آیا گیا اے تو تو بڑی ہٹھ اس ہے اے ہم تو اپنے بہنویوں کا خدا کی قسم ناک میں دم کر دیا کرتے تھے اور وہ مجھے بہنویوں کے چھیر چھاڑ کے ہدھ کنڈے بتانے لگی کہ کس طرح انہوں نے صرف چھیر چھاڑ کے تیرے حدف نسخے سے ان دو نمبری بہنوں کی شادی کرائی جن کی ناؤ پار لگنے کے سارے موقع ہاتھ سے نکال چکی تھی ایک تو ان میں سے حکیم جی تھی سے کہہ دیا کہ مجھے غلامی میں لے لیجی دوسرے وائس رائے کے تفتر میں کلر تھے جہاں سنا کے باہر آئے ہیں لڑکیاں چھیڑنا شروع کر دیتی تھی کبھی گلوریوں میں مرچیں بھر کے بھیج دی کبھی سمیوں میں نمک دال کر کھلا دیا اے لو وہ تو روز آنے لگے آندھی آئے پانی آئے کیا مجال جو وہ نہ آئے آخر ایک دن کہلوا ہی دیا اپنے ایک جان پہچان والے سے کہ ان کے ہاں شادی کرا دو پوچھا کہ بھئی کس سے کروگے تو کہا کسی سے بھی کرا دو اور خدا جھوٹ نہ بھلائے تو بڑی بہن کی صورت تھی کہ دیکھو تو جیسے بیچا چلا آتا ہے چھوٹی تو بس سبحان اللہ ایک آنک پورا تو دوسری پچھم پندرہ تولے سونا دیا ہے باپ نے اور بڑے صاحب کے دفتر میں نوکری الگ لگ وائی ہے جس کے پاس پندرہ تولے سونا ہو اور بڑے صاحب کے دل بس تھالی کا بیگن ہوتا ہے جدر جھکا ادھر ہی لڑک کیا مگر راحت تو بیگن نہیں اچھا خاص پہاڑ ہے جھکاؤ دینے پر کہیں میں ہی نہ اس میں پس جاؤں میں نے سوچا پھر میں نے آپا کی طرف دیکھا اور خاموش دہلیس پر آ بیٹھی آٹا گون رہی تھی اور سب کچھ سنتی جا رہی تھی ان کا بس چلتا تو زمین کی چھاتی بھاڑ کر اپنے کوارے پن سمیت اس میں سما جاتی کیا میری آپ مرد کی بھوکی ہے نہیں وہ بھوک کے احساس سے پہلے ہی سہم چکی ہے مرد کا تصور اس کے ایک بیوہ کی چھاتی کا بوچ ہے اور اس بوچ کو دھکیل نہ ہی ہو گا مگر اشاروں کنائیوں کے باوجود راحت میاں نہ خود مو سے پھوٹے اور نہ ہی ان کے گھر سے پیام آیا تھک ہار کر بھی اممہ نے پیروں کے توڑے گروی رکھ کر پیر مشکل کشا کی نیاز دل ڈالی دوپہر بھر محلے ٹولے کی لڑکیاں سہن میں ادھم مچاتی رہیں پی آپ شرمائی لجھائی مچھروں والی کوٹری میں اپنے خون کی آخری بوندے چسانے کو چاہ بیٹھی بی اممہ کمزوری میں اپنی چوکی پر پیتھی چوتھی کے جوڑے میں آخری ٹانکے لگاتی رہیں آج ان کے چہرے پر منزلوں کے نشان تھے آج مشکل کشائی ہوگی بس آنکھوں کی سوئیاں رہ گئی ہیں وہ بھی نکل جائیں گی آج ان کی جھریوں میں پھر مشلیں تھر تھر رہی تھی بیعاپا کی سہلیاں ان کو چھیر رہی تھی اور کے ہارے دیئے کی طرح ان کا چہرہ ایک بار ٹم ڈم آتا اور پھر بچ آتا اشاروں سے انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اپنا آجل ہٹا کر نیاز کے ملیدے کی دشتری مجھے دھما دی اس پر مولی صاحب نے دم کیا ہے ان کی بخار سے دہکتی ہوئی کرم کرم ساسیں میرے کان میں لگی دشتری لے کر میں سوچنے لگی مولوی صاحب نے دم کیا ہے یہ مقدس ملیدہ اب راحت کے تندور میں جھوکا جائے گا وہ تندور جو چھے مہینے سے ہمارے خون کے چھینٹوں سے گرم رکھا گیا یہ دم کیا ہوا ملیدہ مراد لائے گا میرے کانوں میں شادی آنے بجنے لگے میں بھاگی بھاگی کوٹھے سے برات دیکھنے جا رہی ہوں دولہ کے موپر لمبا سا سہرہ پڑا ہے جو گھوڑے کی ایالوں کو چوم رہا ہے چوتھی کا شہابی جوڑا پہنے پھولوں سے لدی شرم سے نڈھال آہستہ آہستہ قدم دولتی بی آبا چلی آ رہی ہے چوتھی کا زردار جوڑا جھل مل جھل مل کر رہا ہے بی امہ کا چہرہ پھول کی طرح کھلا ہوا ہے بی آبا کی حیاء سے بوجھل آگے ایک بار اوپر اٹھتی ہیں شکریہ کا ایک آنسو ڈھلک کر افشا کے ذروں میں کمکمے کی طرح اُلج جاتا ہے یہ سب تیری میند ہی کا پھل ہے بی آبا کی خاموش ہی کہ رہی ہے حمیدہ کا گلا بھر آیا جاؤ نا میری بہنہ بی آبا نے اسے جگہ دیا اور وہ چونک کر اوڑنی کے آنچل سے آنسو پوچھ رکھتے ہوئے کہا اس کے پیر لرز رہے تھے جیسے وہ سام کی بھائیوں میں گھسائی ہو اور پھر پہاڑ گھسکا اور مو کھول دیا وہ اگدب پیچھے ہٹ گئی مگر دور کہیں بارات کی شہنائیوں نے چیخ لگائی جیسے کوئی ان کا گلا کھونڈ رہا ہو کابتے ہاتھوں سے مقدس ملیدے کا نوالہ بنا کر اس نے راحت کے مو کی طرف بڑھا دیا ایک چھٹکے سے اس کا ہاتھ پہاڑ کی کوہ میں ڈوبتا چلا گیا نیچے تافن اور تاریکی کے اتھاغار کی کہرائیوں میں اور ایک بڑی سی چٹان نے اس کی چیخ کو گھونٹ دیا نیاز کے ملیدے کی رکابی ہاتھ سے چھوٹ کر لالٹین کے اوپر گری اور لالٹین نے زمین پر گر کر دو چار سسکھیاں بھری اور گل ہو گئی بہر آنگن میں محلے کی بہو بیٹیاں مشکل کشا کی شان میں گیت کار رہی تھی صبح کی گاڑی سے راحت مہمان نوازی کا شکریہ آدھا کرتا ہوا روانہ ہو گیا اس کی شادی کی تاریخ تے ہو چکی تھی اور اسے جلدی تھی اس کے بعد اس گھر میں کبھی انڈے نہ تلے گئے پراتے نہ سکے اور سویٹر نہ بنے گئے دکھ نے جو ایک عرصے سے بی آبا کی تاک میں بھاگی پیچھے پیچھے آ رہی تھی ایک ہی جست میں انہیں دبوچ لیا اور انہوں نے چپ چاپ اپنا نامراد وجود اس کی آغوش میں سوٹ دیا اور پھر اس زہدری میں چوکی پر صاف زدری جازم بچھائی گئی محلے کی بہو بیٹیاں جڑی کفن کا سفید سفید لٹھا موت کے آنچل کی طرح پی اممہ کے سامنے پھیل گیا تحمل کے بوجھ سے ان کا چہرہ لرز رہا تھا بائیں عبرو پھڑک رہی تھی گالوں کی سنسان جھریاں بھائیں بھائیں کر رہی تھی جیسے ان میں لاکھوں اجتہے پنکار رہے ہیں لٹھے کی کان نکال کر کے دل میں انگنت پہنچیاں چل گئیں آج ان کے چہرے پر بھیانک سکون اور ہرہ بھرہ اتمنان تھا جیسے انہیں پکا یقین ہو کہ دوسرے چوڑوں کی طرح چوتھی کا چوڑا سہتا نہ جائے ایک کم سہدری میں بیٹھی لڑکیاں بالیاں میناؤ کی طرح چہکنے لگی حمیدہ نمازی کو دور جھٹک کر ان کے ساتھ جا ملی لال ٹول پر سفید گزی کا نشان اس کی سرخی میں نچانے کتنی معصوم دلہنوں کا سہا پر چاہے اور سفیدی میں کتنی نامراد کماریوں کے کفن کی سفیدی ڈوب کر اُپری ہے اور پھر سب اکتم حاموش ہو گئے بھی اممہ نے آخری ٹاکہ بھر کے ڈورا ٹول لیا دو موٹے موٹے آنسو ان کے روئی جیسے نرم کالوں پر دھیرے دھیرے رینگ نے لگے ان کے چہرے کی شکنوں میں سے روشنی کی کرنے پھوٹ نکلی اور وہ مسکرہ دی جیسے آج انہیں اتمنان ہو گیا کہ ان کی کبرہ کا سوہا جوڑا بن کر تیار ہو گیا ہو اور کوئی دم میں شہنائیاں پج اٹھیں گی چوتھی کا جوڑا ایک شاہکار افسانہ اس افسانے میں انہوں نے متوسط کھرانے کی لڑکیوں کے شادی بیعہ کے مسائل کو بڑے موثر اور فنکارانہ طریقے سے بیان کیا بلکہ یہ متوسط کھرانے کی لڑکیوں کے شادی بیعہ کا ایک علمیہ ہے اسمہ چختائی نے جہیز کے نازک مسئلے کو اس افسانے میں شامل کر کے اس کی بدترین شکل کو نمائع کیا ہے اور وہ بھی اس طرح کہ اس مسئلے سے وابستہ درد اور اس سے پیدا ہونے والی تیسیں پاری کے ذہن کو جھنجوڑتی رہتی ہیں انہوں نے اس سلکتے ہوئے موضوع کو اس لیے تیکھے لہجے میں پیش کیا ہے تاکہ لوگ اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کر سکیں اور اس مسئلے کا حل نکال سکیں سنجیدگی